حضرت سوال پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں اس وقت لیکن کیونکہ آپ نے شروع میں فرمایا تو میں پوچھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے علم نجوم کا ذکر کیا تو صرف یہ فرمائیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے چھوٹی سی بات زیادہ بات نہیں ہے تو سوال چھوٹا سا شاید جواب لمبا ہوا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم نجوم تو جائز نہیں ہے پہلے امتوں کے اندر یہ سلسلے چلتے رہے لیکن علم نجوم جائز نہیں ہے کیونکہ علم نجوم اسی طرح غیب کی باتیں بتانے والے تو یہ ساری تفصیلات لاتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ذنی علم ہے یہ یقین علم نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یقینی علم سمجھتے ہیں یقینی علم سمجھ کر جب اس پر اعتقاد کرتے ہیں یہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے مذہب علم نجوم کے حساب سے جب پڑھتے ہیں ہفتہ کیسا رہے گا وہ کہتے ہیں کہ آج گھر سے نہ نکلے ایکسیلنٹ کے خطرہ وہ گھر میں بیٹھے تھے نکلتے ہی نہیں کہ جی آج یہ ہے وہ بلکل وہ آپ کہتے ہیں خبتی سے ہو جاتے ہیں سے لوگ وہ ہر وقت اخبار دیکھتے ہیں یار آج بودھ ہے اوہ بودھ کے بارے میں تو یہ لکھا کوئی معاملہ نہیں کرنا اوہ نہیں آج میں نہیں کروں گا ایڈی نہیں تو آپ کی نی لائف جو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے نگاہ ہٹا کے چل رہے ہیں اس سے اسلام جو سیدھا سادہ آپ تب بتاتے ہیں اللہ پر یقین رکھ کے آپ اپنا قدم بڑھائیں ہاں استخارے کی اجازت دے دی کہ استخارہ آپ کریں سنت استخارے سے آپ اپنا فیصلہ کریں اللہ تبارک وطالق سے آپ کو اشارہ مل جائے لیکن علم نجوم جس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور جیسے اشکال و علم جفر علم و عداد استعمال کیا جاتے ہیں وہ اسلام میں اس کی اجازت و گنجاش نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ